دنیا کے ایک مشہور ڈیٹا سائنٹسٹ ریکارڈو ساباتینی کا کہنا ہے کہ ایک بچے کے دماغ میں اتنی معلومات اور انفرمیشن ہوتی ہے کہ اگر انہیں یو ایس بی میں ڈالا جائے تو اس کے لیے اتنی یو ایس بیس کی ضرورت ہوگی کہ جتنی دو ہزار ٹائٹینک جہازوں میں بھری جا سکتی ہیں یعنی اتنی معلومات اتنی انفرمیشن اور اتنے راست کے جن تک مکمل طور پر پہنچنا شاید انسان کے لیے ناممکن ہو اور یہ سب معلومات صرف ایک انسانی جلو سے حاصل ہوتی ہیں جسے ڈی این اے کہا جاتا ہے ناظرین انسانی جسم میں موجود ڈی این اے ایک ایسی چیز ہے جس سے یہ تک پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک انسان کا قدر کتنا تھا اس کی رنگت کیسی تھی اس کا وزن کتنے کلو تھا اس کی آنکھوں بالوں اور چہرے کی ساخت کس قسم کی تھی اس کی عمر کتنی تھی وہ مرد تھا یا عورت اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ڈی این اے کو استعمال کرتے ہوئے مجرمان تک کامیابی سے پہنچ جاتے ہیں اب تو سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ کسی بھی انسان کے خون کے ایک قطرے سے یہ تک پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ یہ کس ملک کس شہر اور دنیا کے کس کونے کا رہنے والا تھا سائنس دانوں نے ڈی این اے کو انیس سو پچاس میں مکمل طور پر دریافت کیا تھا اور اس تک پہنچتے پہنچتے انہیں تقریباً چالیس سال کا عرصہ لگا ڈی این اے کے صرف ایک حصے میں کتنی معلومات ہوتی ہیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ اس سے ملنے والی معلومات پر مبنی ایک کتاب لکھی گئی جس کی تقریباً ایک سو تیس جلدے تھی اور یہ دو لاکھ باسٹھ ہزار صفوں پر مشتمل تھی کسی بھی جسم کا ڈی این اے اتنی معلومات اپنے اندر رکھتا ہے کہ سائنس دان آج ہزاروں لاکھوں سال پہلے مر چکے جانوروں کی ساخت اور جسامت کے بارے میں ٹھیک ٹھیک معلومات اکٹھی کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں یہاں تک کہ مصر سے ملنے والی ہزاروں سال قدیم انسانی ممیوں کی عمر جسامت اور ساخت سمیت ان کے وزن اور اسی طرح جنگلات اور بیابانوں سے ملنے والے ڈائنا سور کے دانتوں تک کے بارے میں پتہ لگایا جا چکا ہے کہ آخر وہ کیا چیز تھے اور کس طرح اس دنیا سے ختم ہوئے یہ ڈی این اے کا ہی کمال تھا کہ جس نے میڈیکل میں انسان کو اتنی ترقی دی کہ انسان یہ جاننے میں کامیاب ہوا کہ انسانوں کی جسمانی آپریشن کرنے سے پہلے چوہوں پر تجربات کیے گئے جو کہ ان آپریشن کے لیے بیسک انفرمیشن فراہم کرنے میں سب سے اہم مانے گئے ذرا سوچئے کہ جو اللہ جسم کے اندر اتنی معلومات رکھ سکتا ہے کہ جو انسان کی عقل و شعور سے بھی آگے تک ہو تو یہ کائنات یا سمندروں خلاؤں میں کتنا علم موجود ہوگا اور شاید یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سارا علم حاصل کرنے میں انسان کبھی نہ کبھی کامیاب ہو ہی جائے کیونکہ اس علم کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ حاصل کرنے کے بعد انسان سمندروں کی گہرائیوں اور خلا کی انچائیوں میں کمند ڈالنے میں کامیاب ہو چکا ہے اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے ہی انسان کے لیے علموں آگہی اور تحقیق کے نیازے مسلسل طور پر کھلتے چلے جا رہے ہیں